انیشل اپلیکیشنز کے بعد جو ہم سٹرکچر معلوم کرنے کے لیے یا کینیٹکس کے لیے کر رہے ہیں تو انیٹیکل پروسیج اپلیکیشنز کے بعد کینیٹک اپلیکیشنز کے لیے بھی ہم یوی سپیکٹر فوٹو میٹر کو استعمال کرتے ہیں آئینائزیشن کانسٹنٹس معلوم کرنے کے لیے یا سٹیرو کیمسٹری ایک کمپاؤنڈ کی ڈیٹرمن کرنے کے لیے بساوقات یوی سپیکٹر فوٹو میٹر کو استعمال کر جاتا ہے یہ پچھلے کا ہی کانٹینویشن ہے جس میں اپلیکیشن سٹیڈیز کا معلوم کر رہے تھے کینیٹک میجرمنٹ اسے بیالوجیکل اپلیکیشنز میں پروٹین اور ڈی این اے آر این اے وغیرہ کی انیلیسز ہم عام طور پر بیالوجیکل سٹریس آکسیڈیٹیو سٹریس معلوم کرنے کے لیے کچھ انزائمز کا سہارہ لیتے ہیں اسی طرح ایسیٹائل کولینسٹریس یا ایسی ایچ سٹیڈیز یا بیٹائل کولینسٹریس تو مختلف انزائمز کے ذریعے ہم انزائمیٹک ڈی گریڈیشن کے ساتھ ساتھ اس کا بڑھنا کم ہونا observe کرتے ہیں جب یہ پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یا کچھ اور مولیکیوز کے ساتھ جو ہمارے سسٹمز میں موجود ہیں اٹیچ ہوں گے تو کسی خاص کلر میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے اس خاص لیمڈا میکس کی کمی یا زیادتی ہم observe کر سکتے ہیں یو ایسپیکٹر فوٹو میٹر کے ذریعے فرمنٹیشن پروسس میں اگر ایک چیز پروڈیوس ہو رہی ہے جو کسی خاص لیمڈا میکس پر absorb کرے گی تو ہم اس کی concentration میں اضافہ فرمنٹیشن کے time کے ساتھ فرمنٹیشن کے temperature یا pH کے ساتھ تو ہم مختلف functions کو optimize کرنے کے لیے conditions کو optimize کرنے کے لیے یو ایسپیکٹر فوٹو میٹرز کو استعمال کر سکتے ہیں kinetics یعنی monitor rate of reaction in enzymatic reactions تو ہم samples draw کرتے ہیں body fluid سے اور ان کو monitor کرتے ہیں یو ایسپیکٹر فوٹو میٹر کے ذریعے جسے ہم نے اس سے پہلے بھی discuss کیا کہ time کے ساتھ ساتھ absorbance یا concentration میں کمی یا زیادتی کس طرح سے ہو رہی ہے ہم kinetics measurement میں اس کو یو ایسپیکٹر فوٹو میٹر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ionization constant اس کو ہم نے acid یا weak acids کی dissociation میں بھی discuss کیا تھا تو ان acid یا bases جب dissociate ہوں گی تو کسی خاص کلر میں جیسے ہم نے fenophthalene کو discuss کیا تھا کہ اس کا acidic range میں یا basic range میں کلر مختلف ہے ہمارے دیگر compound بھی acidic یا basic range میں مختلف کلر display کر سکتے ہیں اور کلر کا مطلب کہ وہ visible region میں absorb بھی کر سکتے ہیں اگر visible region میں نہیں تو بہت سارے compound کم از کم UV region کے اندر absorption ضرور شو کر سکتے ہیں جو ہمیں physically colored نظر نہیں آ رہے تو ہم time کے ساتھ ساتھ dissociation کو یا ہم یہ observe کرنا چاہیں کہ کس جگہ پر equilibrium establish ہو رہا ہے ایک forward direction کہاں پر بہتر move کرتا ہے یا reversible direction اور forward direction equalize کہاں ہو رہے ہیں تو ہم اس dissociation constant acid or basis کو UV spectre photometer کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں this may lead to conclusion that one specific substance is no more in the system مطلب اس کی concentration ختم ہوتی جا رہی ہے اور کوئی دوسرا بنتا جا رہا ہے تو اس کی lambda max بڑھتی چلی جائے گی تو کسی کی lambda max کم ہونا یا کسی دوسرے molecule بننے والی molecule کی lambda max میں اضافہ ہونا wavelength maximum تو وہیں رہے گا concentration بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری speak کی height میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم اس بات کو time کے ساتھ concentration میں اضافے کو monitor کر سکتے ہیں UV spectre photometer کے ذریعے stereochemical studies بھی کی جا سکتی ہیں جیسے یہ بائی فینائلز موجود ہیں جو straight chain compounds ہیں لیکن اگر ortho position پہ کوئی R group لگے ہیں R1, R2 تو پھر یہ molecule tilt ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کی absorbance bands مختلف ہوں گے جو ایک straight compound کا absorption آ رہی ہوگی تو hindered rotation جو ان R group کی وجہ سے hindrance آ جائے گی کہ اب یہ rotate کرنا ان کا مشکل ہو جائے گا اس کو ہم UV spectre photometer کے ذریعے monitor کر سکتے ہیں اس طرح سسٹل بین یا ٹرانسٹل بین جو geometrical isomerism میں اس وقت ہم ٹرانسٹل بین یہاں پر شو کر رہے ہیں جو 295 nanometer پر absorb کرتی ہے اور cis still bean 283 nanometer پر اگر ہمیں exactly کسی کے لمدمیکس یا structure کے ساتھ ہم relate نہ بھی کر سکیں تو دو مختلف compounds کو ہم observe UV spectre photometer کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں یعنی ان کی absorption میں اگر فرق آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ similar نہیں ہیں ان میں کچھ variation موجود ہے بنے ایک ہی process سے تھے لیکن اس میں variation ہے تو ہمیں یقیناً ضرورت ہوگی کہ ان کے structures کو find out کیا جائے تو geometric isomerism بھی ہم UV spectre photometer کے ذریعے بعض cases میں observe کر سکتے ہیں academic اور government services میں بھی مختلف applications کے لیے جو اس سے پہلے ہم applications discuss کر چکے ہیں انہی کو apply کر کے مختلف کام کی جاتے ہیں جیسے environmental studies کرنی ہے یا environmental پر apply کرنا ہے تو ہم UV spectre photometer کو استعمال کرتے ہیں اس طرح academic research میں oxidative stress معلوم کرنے کے لیے کچھ enzymatic reactions کرنے کے لیے اور بسوقات جو secondary metabolite plant میں سے extract ہو رہے ہیں تو ان کی evaluation کے لیے یا compound synthesize کر رہے ہیں تو ان کی applications کے لیے بھی ہم UV spectre photometer کو استعمال کرتے ہیں اس طرح medical testing میں کسی خاص chromophore کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے یا اس کی کمی یا زیادتی time کے ساتھ ڈیپلیشن ہو یا بڑھڑا ہے اس کو observe کرنے کے لیے بھی ہم in biological flutes کی analysis بھی کر سکتے ہیں جیسے یوریا کی estimation ایک color compound کے ذریعے یا paradigme thalamان اور benzaldehyde کے ساتھ reaction کر کے shift base بنا کر color compound کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے تو مختلف applications میں ہم UV spectre photometer کو academics میں اور government اداروں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کی زیادتی پابیر